یا رب الحسین بہکل حسین اشف صدر حسین بے ظہور حجت القائم یا رب زہرہ بہک زہرہ یا مکلب القلوب صبت قلوب بنا علا دین السلام علیکم یا عباد اللہ حسین مظلوم کربلا صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل فرج آل محمد صلوات باوازی سارے نے صلوات پڑی باوازی بلند صلوات پڑی بارث خبر حسین حجت خدا ضرورت زمانہ باوازی اوازی بن صلوات اللہ محمد و آل محمد و آجل نعرہ تکبیل اللہ صلوات ل نعرہ تکبیل اللہ صرف شیع bureеспلام سارے قرآن پڑو نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دے ہر علاقہ جرہ نہ لے کمین دشمن تلانت ایسی سواد پڑھو جو ہر موالی تجنت واجنے ہو جائے اللہ حسینیت سلالہ علیہ و قوة اللہ علیہ و حلالی العظیم بسم اللہ الرحمن اللہ حسینیت اللہ حمد للہ رب العالمین جو میں بطول دہا کم بلند بلند صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد عشرف الانبیاء اللہ حمد صلی اللہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینات العلم وعیلی انبابہا بلند صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد مالک منجلس قبول و منور فرما رہے ہیں اللہ حمد جتے ہیں تو سی آئے بیٹھے ہو دربارے آل محمد جھجتِ خدا اپنے دربارے قبول اللہ حمد جنا جنا اس رات جیسا پائے مالک سارے ہی حصہ قبول اللہ حمد بہت بڑی دعا پہ مالک اتر تک موت نہ دیمی جتن تک شبیر دی زریدہ بوسا نصیب اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد مریعہ حسین حسین کردے اٹھئے علیہ علیہ کردے ملوکیت کو ہی تو نے جمہوریت سمجھا ہے اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد بندہ بولدہ رہے ہیں تو بار بھی پتہ لگدہ ہے کہ مجلس ہو رہی ہیں ایتھے ٹپنا کاٹ چوندہ ہے ٹپنا کیادہ یہ ایسی جگہ ہے ایتھے بندہ اینجی بھی کھلو ہوئے تو پھر ایموسن فریشتہ لانت کردے تے جنہاں چھوکے کھلو ہو اتنے رنگ لگدے کیونکہ اس دروازے تے جنت بھی لب جاندی یہ تے جہنم بھی لب دی ملوکیت کو ہی تو نے جمہوریت سمجھا ہے بھلا اس سے بڑھ کر باد ساز کیا ہوگی ذرا اپنے فقیوں سے پوچھ کر بتا جس میں امام نہیں ہے نماز کیا ہوگی انہوں نے سمجھا یہ بولو سید الساجدین بادشاہ ابراہیم نالے حاج تے پہنچے کتاب دنہ نقوش اسمت ڈوجی کتاب دنہ چودہ ستارے ہر کھارچ موجود تے ہیں ابراہیم آکھے مولا ہر سال عوید ہے اگے انہیں حاجی نہیں اندے ہیں کیا بات ہے ماشرک تو لگ کے مگر اب تک آجی آجی سرکار فرمایا تُس اپنا آج کرو ہوتے کہ نہیں سرکار دس ستے سے ہر واری نہیں آئی دہابہ انہیں مخلوق تے کے ہوئی کا دین ہے بابا ریاض سے انشارتو آل مالک درجات بلانفر اونا ایسا سید ہے زاکر پھر ساری ہے او ایک ساڑھا کن زاکر آیا آیا آتے زری پاکتے اوہ سا کہا جی بابا جی میں دعا کرنے کا بد دعا کرنے کا سرگاہ رہا کہا کیڑی بد دعا کروں اوہ سا کہا جی بد دعا کروں پس کچھ دے دوترہ مارجان دون دن دنگی توان لگ جائے پہ جیڑا تو سا کام کیتا ہے ایک کوئی نہیں کر سکتا ہے بابا ریاض شاہ ایک ایسی شخصیت زمین تے جنت بنا کے وہاں دیتی ہے یہاں بات ہے اور جنہوں پتہ ہے کہ زری پاک ہے تجان کو جی کیوں نہیں جاندہ کسے تو ہدارے پیسے لیلہ کہہ رہا اسے سعودیہ جا رہے ہیں ایپ انڈی کھلوتی ان قطب یہ ہے کہ اوٹھے یارہ امامہ دی ماں دی سکتے یہ جان پوچھے کہ نہیں جاندہ بی بی معاشرہ دین پوچھے گی ضرور پہ تیرے کو دو سو ربیہ کوئی نہ پہ میں دی تیرے کوئی نہ پہ جنت دے مالک کسی میں آتی تو سکار پہٹھے ہو ساٹھا سلام کرن واسطہ نہیں آئے بابا ریاض شاہر یہاں دے فرمیندے ہوں دے ان کے جیڑے ولی ابراہیم تریجی وار یہاں کھلنا سرکار بڑے آجی آئے سرکارہ کے میرے قریب آؤں ایک قریب آئے سرکارہ اپنا سونا ہاتھ یہ دیا اکھاں دے پھیلے سرکارہ کے ہونوے ایک ایتھے نشتر چالے جائے گے اس بندے مو اس زبان میں ہوئی تو نہ بولے جو اندہ سرکارہ حاجی کیڑے پاسی تر گئے آئے بھر کیا بات رہے سرکارہ حاجی گیا ہے کیڑے پاس سے سرکارہ کیا کیا پہ بھرنا ہے اساں کہتی باندر کتے رچ یہ تے شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں بندہ سا لیندہ ہوئے اس راتے جو بندہ نہ بولے کھاوے حسین دا تا ایڈی کو زبان نہیں علا سکتا اساں کے سرکار باندر کتے رچ شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں کائنات دی حجت فرمایا تین نہیں پتا اہلیسیت بغز اور حاج کی خواہش بھی کیا بات ہے میں تیری تو تین میرا سلام ہے کیا بات ہے مولا عزت اتا ہے موسیقی براغی اہلیسیت بغز اور حاج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے اہلی کی ولادتگاہ سے ذرا نفرت تو کر میں دیکھوا ہی ترہا کیسے قبول ہوتا ہے انا مدینہ تلعلم وعلی بابو ہا میں علم دا شہر ہاں اگلی گل دوسری کر لو شیعہ بندے نے بتا ہے نا تسنی بندہ سیری حلاجی فیڑے بھی مراضی ہیں بس ساتھ سال دا بچہ ہوئے تھے اسی سال دا بڑھے نے پوچھے انا مدینہ تلعلم والین بابو ہاں دا مطلب کیے بابی رہی آکھر میں نے نہیں پتا دا بچہ آکھے کہ بابا جی شیعہ ہو وہ بابا آکھے میں شیعہ بچہ آکھے کہ میں نہیں مندہ اے نبی نے کسے بند کمرے چاکے اوپن بحولے چاکے کہ میں علم دا شہر ہاں علی و شہر دا دروازہ ہے ایتھے بولو کہ سوکھر ہو گئے کیونکہ فرشتہ موت جب تیری روح کو تیرے بدن سے جدا کرے گا تُو قبر کی خوف ناخوادی میں حبس کا سامنا کرے گا تیرے سرانے علی کی کرسی ہوگی تُو یہ التجا کرے گا تُو کہے گا یہ کون ہے کس طرح آیا ہے کیا ماجرہ کرے گا وہ تُو ہے علی کی مدد کا منکر بتا کہ اس وقت کیا کرے گا سارے قرآن پڑھو رہا لکے پڑھو حیدری بچ ضروری تھی نہیں میں پجا ہزار لماد مذاکر آ جنہیں تھوڑے لوں گا لے تر بھی تھوڑے پہیں بھائی ایک غنفر گوندل دی میں کبرتے فاتح پڑھے اے ایڈا ایڈا کھا تیمہ ہتھانا پٹھے تیمہ فاتح پڑھے کہا کہا کدے گئی ہیں تیری افیسان کونی تھی فاتح پڑھو نا ربی کوئی نہیں اور اللہ دی کہنا تیچ میں ایک وید ذاکر آ میری نیازاں میں تر جنہ دبا اجکاروں پڑھیں پوچھے ایک قدی نہیں مکتو کی دینا ہے تیمہ کی لینا ہے جی سید دعا کر چڑھے تیجو مومن نے پھر بھی دعا کر چڑھے جیزاں کو تھو اندہ جی تو موت ہوں گی ہے موت ہوں گی ہے جی علی آکھے تھا کہ میں علم دا شہرہ علی یا شہر داد درواز ہے اٹھ واردہ زوارہ کوئی شہر نہیں مگی نہ پتر منگی نے نہ دولت منگی ہے انہی کو دولت دے کہ اتنا کو پیکج ہو جائے کہ میں تیری ذریب ایک لگا اور پھر ہر سال جاوید ہے بھائی پیسے چوکے ہون تے او بندہ کربلا آنی جامدہ چوکے پیسے یا لے کبرانچ وڑ گئے بھائی بادشاہ پہا فرمیندہ ہے نمکڈا روٹی کھاونی پوی ایک وار اکربلا آتے نو پتہ لگ جائے جنت نورا گیڑا پہ جاتا ہے بھائی کیا بات ہے نانا پہ آنے میرے کو لاؤ نہیں کرزہ دینے تو بالکل نہ عمرے تے ہو نہیں بیٹھی جو آنے دی شادی کر کے لہنکڑا بندہ بولے گا نواز شاہ پہ آنے کرز چاہا تو کرز چاہا کے ایک واری کربلا آجے میں تیرا کرز نہ لاؤں تے پھر میں حسین تے کوئی نہ میں اشرہ محرم کربلا پڑے منو لوگاں کہ زاکر ہو کہ محرمی کربلا تر گیا میں کہ انہوں نہیں پتا میں حسین تے زاکر میں ایک ایک ہوچ نانے تھا حدار نہیں رکھتا منو تو اس دیڑی دیڑے میں گھر بناندہ پہ آنے تھا پکھے لگنے آنے میں شکو پر مجلس پڑی انہوں نے بھائی ازار پی یا نیاز دیتی میں انہوں نے پیسے آنے دے پکھے لو آ کے بیوی نو آ کے ہون دا حسین ہے یا کوئی نہ کہ میں علم دا شہرہ تو ہٹی زندگی دراز ہوئے وہ شہر دے دروازے دنہا اہلی بندہ ایک آیا محمد مصطفا صلی اللہ محمد بس آخری گل اسے کیا سرکار تو آڈے کو جبری کے نہیں بھائی آئے نبی فرمایا پہلے تو دس کتھو ہیں وہ ساکتی میں بس رہے جو آیا نبی فرمایا تیرے حالات ٹھیک نہیں جیڑی تو گل پوچھی ہے نا اندرو تو کوئی اور ہے وہ ساکتی دس سو تیسو اڑکو جبریل کتنی واری ہے فرمایا میرے کل آیا پنجی ہزار پفا آزا تھی اوہ جیڑا بوزو پیا کرتا ہے ابو طالب تا پتھر وہ دکل کتنی واری ہے فرمایا پنجا ہزار دفعہ تسی دبول پائے ہو وہ دفعوت ہو گیا وہ ساکتی وڈے تسی ہویا ایلی فرمایا وڈہ میں آیا وہ ساکتی کائنات توڑے واسطے بنی ہے ایلی واسطے فرمایا دوہ واسطے وہ ساکتی اول الاسم بھی تسی ہوگو کائنات بھی توڑے واسطے بنی توڑے کو پنجی ہزار دفعہ تو توڑے دفعہ چھوٹے پجا ہزار دفعہ سرکاف میں میری حدیث نے سنیا مدینہ تول علم و علی الباب و ہا میں علم دا شہران تیلی و شہر دا دروازہ کم لیا شہر چکوار یاوی دہبو تے دوواری تا بات تے اتنا انہا علی دیا پتران انہیں باریا جتنا انہا علی دیا تھی ہاں نمارے حکم میں مسائب پڑے بڑی اوکھی رات ہے اے اس معظمہ دی رات ہے جیڑی حرم اڑتے آ دی زینب ہولی بول کہ لوگ شراب پڑے گئے بابا جی کالے کپڑے پال ہی بندہ شیعہ ہوں گا نا ہر مذہب کالے کپڑے پائی بیٹھا ہے شیعہ ہو یہ جنہوں اتنا پتہ ہے بے ایک گھر نوٹیچن دے کابل دے نائی یہ نہائی کی تھی یہ گریبان دے پانے مسائب میں حسین تو پہنے کے جیڑی زندان جیڑی اتنا اندہ سرانہ رکھ کے سامنے بندہ مر گیا وہ کبرچ گیا فرشتہ آکھا اے ہے دشمن علی آج یہ کابو آیا ایک فرشتہ مارن لگا ایک آواز آئی کجناک ہے میں دا مقروض ہوں وہ فرشتہ پیشہ آٹھ گیا دا مولا تو سی کے وے مقروض ہو سرکار فرمائے تو ہٹے زند مطابق ٹھیک ہے لیکن میں مقروض ہوں بادشاہ کے وے فرمایا ایک دن مجلس پہ یوں دی ہے یہ مجلس دے اندر نہیں گیا بوے دے گو لگے دے زاکر اینا پڑے آئے کہ او دا بازو کلم ہوئے جی دے آسرے تیری دیا 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 وطن چھوڑیا یہ اندر نہیں گیا دے مٹھی دے بے گیا دے ہائے والمارہ تو ہی چھتا ہوئے کیا بات ہے اللہ دیا دے پر دے سمان بڑا سونا بات ہوں رون دے آو تاکہ پتہ لگے زہرائے سکھا دی ما تجدی رات منا رہو اے تکھا دی ما میرا پنجوان امام باکر العلوم روایت کر دیا دے میں لوہ مفوظ دا متعلیہ کر دائی نبیان دیا ناما تو پہلے اکنا لکھے آن دائی فضا سید آدھا میں امام ہو کے پریشان ہے یہ کون بھی بی جی دی نبیان تو عزت وعد گئی شیعہ بندے دی کوک کربلا ویسے امام فرمندے نے مکپتہ من اس پہ لے لگیا جدا حلب دیا پہاڑیاں آئی ہیں دوین کر کے آ دی سجا تھک پہ ہیں دائی دی کا برحافت اللہ دی ہیں دے پر دے سلام بھد رکھے بڑا سونا مات کوئی شکوان نہیں کو گلاتے اے وے حق بندہ شریفان دگا میں دکھر لانا اگر اس فضا دے میں سارا مساہب پڑھا پھر اچھی بات نہیں میرا چوتھا بادشاہ پہ فرمندہ جدا کوئی ذاکر یا وائد یا عالم ساڑھیا شہادتاں پڑھے تسینا روغسان دکھ نہیں لگ دا جدا کوئی جناب فضا دی وفات پڑھ دا جیڑا مومن آئی ونڈا کر دا اس فل میں سجاد دی رات وائد گھن دی میں دا تن پتہ ہی کونی ایک سیزہ دی اس دے وفات دی ہاتھ کار چھو ہون تسی سونا رنے ہو اگلی طوری کوک کر بلاو ایسی جڑے فضا دے ہاتھ دے پہلا تازی آنا لگے نا دے فضا دے بڑھ رہا ہاتھاں جو خون رڑ کے زینب دی پیشانی دے آئے ہیں بی بی آ دی اما پردہ چھوڑ دے یہ فرمایا یا مانا ساتھ ہاولی بول کے لوگ شراب پہ بھی گئے سوال اللہ ایک وین پڑھن لگا جستہ حکم میں ملے انہا کیا ساتھ نو اس بی بی دا تھوڑا جا تذکرہ سنا جنو کربلا تو لگ کے کوفے تک اس اینہ مارے ہیں جتنے سید آئے بیٹھے ہو ایک بندے شمر نو پوچھے آپ ہے تو اس بچی نو زیادہ کیوں مارنے اسا کہا میں تے نہیں مارے اسا کہا میں چشم دید گوانو تو زیادہ مارے ہیں اسا کہا میں انہوں نہیں مارتنا میں تے حسین نہ مارتنا جنہا دیا چار چار سال دیاں دیاں نے شیعہ ہوئے دہائے نہ کرتا اسا کہا میں انہوں سمجھ نہیں آئی اسا کہا میں پہلی زرب چلائی یہ حسین نہیں بولیا میں دو جی زرب چلائی یہ حسین ہائے بھی نہیں کیتی جیڑے میں پنجویں زرب چلائی یہ جیڑے سید بیٹھے ہو بچی نے میرے خنجر اچھات پائے تو میں بچی نویوں جہاں پیار کیتا ہے خنجر تھلے وین کر کے ادھا غازی میری دھی پہ مریدی میں جدوین مارنا انہوں سانگتے تکلیف ہو یہاں بات بڑا سونا کربلا ویسا ماحول بن گیا خات لیکھ کے حاکم اور کوفادوں دیتی شمبر نے اطلاع کمینا دایا سا قتل حسین داکار چھوڑے تو شہر چہید جنہ ماتم کرنا ہے آدھا کل پہنچ ویسا نا او سر باگیاں دے بازار نو خوب سجائے آدھا جملا گیا بگردہ دے بیس سال دے باد بات کوفے میں چوپے آن دی آن دی آن دی مار کہا بات ہے جی سید میں لکھ لکھ رو کمینا دے کل پہنچ ویسا نا او سر باگیاں دے بازار نو خوب سجائے آدھا جملا گیا بگردہ دے آدھا جملا گیا بگردہ دے بات کوفے میں چوپے آن دی آن دی آن دی مار اس وین تے سونا رنے ہو سید جتنے عزاد آ رہا ہے بیٹھے ہو پہلی باری مہت بننے لگا تو انہوں سید آ دیا توٹییاں ہو یا پسلیاں رواز تھے آج فضا سینڈی تو یہ شہادت مر آ رہا ہے اتنی چیہائے کریں جو کربلہ آلے سن لیں آدھا بیاں لوٹ لوٹ خیمے اوہ اللہ راسیاں دے تھاک پیائی فوج عرب دی آیا شیمر عباس دلاش یتے کار کے توہی کیا بات ہے آدھا بیاں ایک ہاتھ میں چسار اوہ شبیر دہا دو جے ہاتھ چادر زینب دی آدھا اٹھی وے ایک رازی تیری آ بھینہ نو کوئی امان دی چھا بابا جی تسا حکم دی تا ایک سید دے حکم دے میں شروع پیا کرے کربلہ تلک کے کوفا پہنٹالی میل قلعہ دیدار سنگھالے اوہ پہنٹالی میل دی کوئی ایسی منزل نہیں جتے سیداد دے بچے دی گبر نہ ہوگا جیڑا بچہ جھندہ آئی کس واسطے جھندہ جو ماما دے ہاتھ رجھے گا پوری نماز تکبیرہ تو رانو واسطے ہاتھ اٹھ دے گا نماز تا مکمل ہے ہون منو مافی دے اکو واری تکبیرہ تو رانو واسطے بی بی آ لیا دے ہاتھ توٹھنے پھر سال انج رہن ہے رہا تھے تھا نہیں آلے ایک بچہ جانے اے زمیدار اسا کیا ویکھا تے سای بچے دی موت کیویں اوئیے جا کر ڈٹا ہے بچے نسدیاں کی تے بچے دے سینے تے اٹھتا پہ رہا انہوں دفن کیتا ایک آواز آئی ہے دفن کر میں تیری جنت دیزا میں نا جیڑا بچہ جاندہ دفن کرندہ تو انو واسطہ سیدہ دا ایک بچہ جانے دفن کرن لگ گئے بی بی آ دیا ہاتھ نہ لامی آدھے بی بی کو غلطی ہو گئی ہے فرمایا نہیں نہیں میں تیری جنت دیزا میں نا مجبوری بن گئی آدھے بی بی کیڑی مجبوری بن گئی یہ فرمایا اگے جڑے جھان دیا ہے نو میرے پتران آواز آدھے میرے بیڑے دیبت جھان گئی ہے اے تو نلو دیکھ کر بلا آئے بابا چلو میں کجوسی نہیں کرنا شیدی یقین کرو میں اشرہ محرمو تھے کیتے پورے ملکش اس وین تے مجلسہ مبو گئیا دس محرمو چار کروڑ تے وی لکھ دا مجمع ٹھیک پانچ وجہ ساتھ سال دا بچہ بھی کوئی نہ ملتان دا سیدے میں کہ بابا جی کدے گئی مخلوق آئی ڈیڈے موٹے اتھرو دیا اکھا ہے چو باہر آدھے تے نو کوئی پتا نہیں میں بابا جی پتا ہوں دا تے میں کیوں پوچھ دا میرے گلج باہی پا گیا دا جے نو پتا تے میں پیادہ سنا تے نو نہیں پتا ہوں زینب دے آون دا آدھی جاگے نو اکبر مارے ہون رنے ہو جو رہو جی بسم اللہ نو کر ہوس لے نال بھئی منزلیں نصیبائیں انتے خیمیں لگ گئے اینا خیمیں لائے خیمیں آئی پانی دا چھنکار کی تھا ایک گنگدے دے بعد شمل جل جو شنا دے کہہ دی کیوں کھڑا ہے سیدہ دے آتھے چھاویں بہ گئے میرے واسطے کے ہوگا اے آدھا سکے و درخت دے تھلے ماوانو بہار رات ود گئی روندہ آیا میرا مولا اتھے آجی تھے آلیا بیٹھی رہی بی بی آدھی رات کیوں ود گئی سیدہ دے ہو کمینا پیاد ہے سکے و درخت تھلے بہو بی بی آدھی میرے لوگے ایک میزے نبا درخت دیا شاکھا دیا ترہ کہہ دی اللہ دا پیدا کیتا ہویا شجرہ اپنی اصل حالت چاہ جا ہوترا اکسار سبب دو گئے اہلی دیا نو آتے تھی آرام کر لگ پئیان پتر نو نال لے کہ ایک پاسے دیا کہ بہ گئے ایک ضعیف جڑا بھج داندہ ہے اکل مار گیا دے کہہ دی رستہ چھوڑ دے سیدہ دے کیوں اکل مار گیا دے دس محرم دائی تھے ایک شیر ہے کہ کسے نو کوج نہیں آمدہ ان چو تھا دنے گاجہ مریندہ ہے مٹھیاں پٹریندہ ہے سیدہ دے تو اپنی جان بچا مہد موت بدہ لبنا یہ آدم اٹھ پہ دیگیر نرب ہے گیا شیرہ ہے جتنے آزادار ماتمی ہے بیٹھے ہو شیرہ کے پہلا سوال کی دے سیدہ دے سچ شیر دو جا سوال کی دے سیدہ دے یہ بھی سچ شیر تری جائی ہو جا سوال کی دے پتھر دی پڑی دے سر رکھے مر گیا ہے ضعیف بولا کیا دے یا تو نبی ہے یا تو امام ہے شیر تیرے نڑکے نہیں گل کی تی ہے سیدہ دے میرے بوئے دچوں کی دارائی پہلا سوال کر گیا دے میں سنے بابا ماریا کی میں کیا ساتھ دوں جا سوال کر گیا دے میں سنے اوہی ماریا گیا جن دے آسرے دے زینب زیمی دارہ دے شیر مویا کی ہوئے خود ساتھ تھلے کر کے گناہ دے مافی منگی ہے سیدہ دے تو جاگلی گل میں نہیں دا سکدا زیمی دارہ لے تے نبابے دے خون دا غافتے شیر مویا کی ہوئے راک واد گیا سیدہ دے شیر آخری سوال کر گیا دے میں سنے اوہی چادر لہے گئی آخری بین جن دے کوری دا نگارہ ویدہ نا اس ویلے ماوانو بچے یاد نہ رہے تے زخمی کنالی تھی حسین بی بی اتی پوپی اگر تو آکھے تے میں سام پاؤں امام سجاد دی آواز دی تو سام جتنا تک تو سام میں گی میں رات نہ رو سد دی حسین دی وہ دکور تا نگارہ لگے منزل ہم ہم ستی آکے چویس ہنگا زمین تھس گئیا شیمر دا سجاد تیرا بابا کیوں نہیں تردہ امام نہیں بول دا نہیں بول دا تے کنڈ تو کپڑا چاہ اس کپڑا چاہ میرے امام دی کنڈ دے پہلا ظلم کی دز بی بی آدھی سجاد کیوں مرند سید آدھ برا تیرانی تردہ کنڈ بیری دے جا کوئی نہیں بی بی تردی اکریم کربلا دی سانگ تھلے آئی بی بی آدھی کیوں نے تردہ سید آلی پھٹی ہوئی پشاگ دی تھی میں تیری چادر دے بوسا دے گیا کہ یا لیا میری زندگی دا نہ سکی میں سید دا دکی میں ترہ میری دھی پچھلی مرزل دے رہ گئی کہ لیا لیا ہون میں خون دے سمندر چلا لگا شیخ ریاض اللہ شفا دے بھی ممپر دی قصہ میں شمر آدھے تی نو چوتھی محرم دا بہار چڑھیا ہوئے وہ دو تو لویا پایا ہوئے میں تیری بھین ہوگے نالا ہون شمر گوڑے سوار ہوئے ایک عبداللہ نامی سپائی ویڈ کر گیا دے میں تیری بھین لیا وہاں سید دے تو لیا میں تیری جنت دا آمی او موشمر تر گیا عبداللہ دے میرا اللہ میں ظلم تے کوئی نہیں کی تا میں یو دعا پہ مانگ شال اے نو نام ملے اے دے آون تو پہلے بچی بھین اللہ بھو پوے عبداللہ دے میں دعا کر دا رہا میری دعا مستجاب نہیں ہوئی عبداللہ دے میرے آون تو پہلے بھٹ تھا کی بچی پہاڑی تے چڑھ دی ودی اللہ جاندہ شبر کول آکے پیاد کہند حکم دی لہ لدو سام بھئی اے او کنگی آئی ابی ایر ایمہ میں وہ سات تنگ تھی گئے تھک پہ ہو اس رات تھکڑ علی رات نہیں بابا عبداللہ قریب آ کہا دے ظلم کر لے کھون کج نہ کی چو سال دی دی حسین وین کر گیا دیا چاچہ وڈا ظالم شمر تر گیا عبداللہ رہ گیا عبداللہ دے یہ میرے وست چو میں اٹھائی مر بن جا میں کہا بچی گھوڑے تے سوار و منو آ دیا چا چا نیڑے نامی میں چھوٹی بطولہ آ دے حیران گی واد گئی میں کہ تر میل سفر کی وکرے سے منو آ دیا جے منو گھوڑے تے بہانا چاندہ دے اک پاس ہو جا عبداللہ دے یو جا کام کی تازو میں زمین زلزل وے کھن تر دیا یہ زخمی ہاتھ گھوڑے دی گردن دے رکھی آ عقل مار کیا دیا جو میں پاس اللہ آ جو میں باب بین اللہ آ آ آ دے گھوڑے پاس آ آ آ بچی گھوڑی بچی گھوڑے دی کند تے آ آ آ آخری سطر تے سلام میری عمیت تو زیادہ خیرات مل گئی عبداللہ دے منال بجدہ ہیں بچی پپیاں کل ویسی ماما کل ویسی آ دے نہ ماما کل گئی ہے نہ پپیاں کل گئی ہے جڑا کریم کربلا دے سر آئی امہ زمین دے بے کے بیاد یہ بابا مائے رول گئی باب دا سر جھول جبا گئی جتنے عداد آرمات بیا ہر بندہ شامل سی پیو دیا کھا ہتھانے نال کھول یاس اگر مار گیا دیا بابا میرے لویگ میں بڑڑی تھی گئی پیو دا مو جم گیا دیا بابا ہر کہن مافی دے سی دادا اس کھڑا ظلم کی تا ہکل مار کیا دیا بابا دی رہ اس کی تا کسے بھی نہیں کی تا خوبی یا بی دیا پیان مام آرمات دیا پیان حکل مار کے سی دادا کی رہ ظلم کی تا دو پیود مو چم گیا دی اس ایک دن وچ آرمات نا مار تماثے سکینہ کو ستمگار احساس یتیمی بڑی سخت سزا ہے سفر المزفر کا پہلا جماعت المبارک امام بارگاہ زین العبدین علیہ السلام محللہ جعفریہ میں دس تمبر مجلس ازام ان اکدور یا جسم عامر عباس ربانی مختار حسین شاہ علی نکی مہدی سید محمد حسین شاہ مگلہ یاسمی سید عمران حیدر قازمی اور ان کے علاوہ عصر حاضر کے نامور زاکری نوائزی نظام خطا فرمائیں گے بروک شرک فرما کے سواب دارہ انحاصل کریں خاندان زہرہ پہ بلندر سالہ بات